السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب شرح لی صدری وی صدری امری و احلال ابدالتمی لسانی یفقہ قولی صدق اللہ العظیم آپ کا دوست آپ کا بھائی شیخ فہیم اچھا جی آج سپراؤڈ بنانے کا جس طرح سے میں اپنے برڈ کو سپراؤڈ دیتا ہوں آپ کو میں طریقہ بتاؤں گا اکثر لوگوں کو نہیں پتا لوگ پوچھتے ہیں اور پتا بھی ہے تو وہ صحیح طریقے سے نہیں مناتے اور بند بھی جاتا ہے تو وہ فائدہ نہیں نقصان بن جاتا ہے برڈ کو سپراؤڈ ایک بہت ہی زبادہ چیز ہے فارکزمپل اس ایک چنے میں اگر پروٹین ففٹی پرسنٹ ہے فارکزمپل تو جب سپراؤڈ بن جا تو یہ ڈبل تقریباً ہو جاتا ہے تو سپراؤڈ دوزار آٹھ سے میں الحمدللہ بنا رہا ہوں ایڈرٹائزنگ ایجنسی میں جب ایک کلائنٹ کو پچھ کر رہا تھا تو ادھر ایک کیمپین دن تیار کر رہا تھا تو ادھر سپراؤڈ کا ذکر آیا فوڈ کا ایک کلائنٹ تھا تو بیسیکلی ہم خود جو کھاتے ہیں ہم کہتے ہیں اپنے برس کو وہی دینا ہے اس لیے جب سے یہ سپراؤڈ کا ایڈیا تھا میں جب سے یہ بنا رہا ہوں تو سپراؤڈ پہلے یہ دالیں جتنی ہیں آپ نے اس کو پہلے پانچھے مرتبہ دھونا ہے پانچھے مرتبہ دھوکے اس کو آپ نے ایک دن کے لیے بھگو دینا ہے تو پھر یہ ریزلٹ آئے گا جب یہ اس طرح سے ہوگا اس کو بھی آپ نے پانچھے مرتبہ دھونا ہے لازٹ ٹائم آپ نے ایک جگہ میں پانی ڈال لینا ہے ایک لیٹر اور ایک ڈھکن آپ نے سرکہ ڈال لینا ہے اس میں پانچ منٹ اس کو بھگوئی رکھنا ہے اس کے بعد پھر اچھی طرح سے اس کو دھونا ہے سات مرتبہ بہت اچھی طرح سے ہاتھ سے اس کو مل کر آپ نے دھونا ہے سیکنڈلی پھر اس کو ایک دن کے لیے آپ نے چھوڑ دینا ہے اور اس کو ایسی جگہ پر رکھنا ہے جدر ٹیمپریچر تھوڑا سا گرم ہو اور اس کے پر یہ آپ نے اس طرح کی جالی لینی ہے نیچے بھی جالی ہو اوپر بھی جالی ہو یہ سپراؤٹ دوسرے دن اس طرح سے تیار ہو جائے گا آپ نے اس کو اچھی طرح سے یہ ڈھانپ دینا ہے ٹھیک ہے اگلے دن آپ دیکھیں گے تو یہ مزدار قسم کا سپراؤٹ الحمدللہ یہ دیکھیں اس ہی میں طاقت ہوتی ہے یہ زیادہ لمبے بھی نہیں ہونے چاہیے جب یہ سپراؤٹ تیار ہو جائے پھر آپ نے چھ سات مرتبہ پھر اس کو دونا ہے ٹھیک ہے پھر لاسٹ ایم وہی کام کرنا ہے جو اس کے ساتھ کیا تھا ایک لیٹر پانی میں ڈال کر اس کو بھوگوئی دینا ہے پانچ منٹ تک بھوگوئی رکھنا ہے سرکہ کے پانی میں پھر دبارے اس کو دو مرتبہ آپ پھر اچھی طرح سے دو کے اپنے برڈ کو سرو کر دینا آپ نے بہت ہی اچھی چیز ہے لیکن اس کا احتیاط بھی بڑی ضروری ہے اس میں فنگس بھی اکثر لگ جاتا ہے بو آ جاتی ہے سمیل آ جاتی ہے فنگس لگ جاتی ہے وہ برڈ کو فائدانی نقصان بن جاتی اس کی احتیاط بہت ضروری ہے اور یہ سیزن میں دیں سخت گرمی میں برساتل موسم میں ہرگز ہرگز نہ دیں یہ ایک ٹاکسک کا کام دیتا آپ کے برڈ کو بلکہ فائدہ نہیں دیتا تو جو سپراؤٹ نہیں دیتے نہیں بناتے وہ سپراؤٹ لازمی اپنے برڈ کو دیں بہت ہی انرجی سے بھرپور جزاک اللہ خیر